اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمہ کچن روٹیم میں آپ سب کو ویلکم جی جناب آج آپ کے لئے یہ نہایت شاندار سی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو ہے پیزا سے ریلیٹڈ پیزا موزی سب لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے بچوں کو اور بڑوں کو میرے گھر میں تو بچے اور بڑے ہم سب کو پیزا بہت پسند ہے اور میں اتنا پسند ہے کہ میں ویک میں ایک دفعہ پیزا ضرور بناتی ہوں تو جناب آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں پیزا ڈو یعنی کہ اگر آپ کے پیزا کی ڈو اچھی ہوگی تو آپ کا پیزا بہت چاندار بنے گا تو میں بتاتی ہوں کہ پیزا ڈو بنانے کے لئے کون کون سے انگریڈینس میں نے یہا لیا ہے کیونکہ میں چار میڈیم سائز کے پیزا بناوں گی تو اس لیے میں نے یہاں پہ دو کپ آل پرپس فلور یعنی کہ میگا لے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے پاودر ملچ لیا ہے 3 ٹیبل سپون ایک عدد میں نے ایگ لیا ہے اور ایسٹ کا ایک پیکٹ لیا ہے یہ ساشے ہے اس میں تقید بین 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ ایسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ میں اس میں شگر، سالٹ اور آل یوز کروں گی وہ جب میں ڈو بناؤں گی تو تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کونٹریٹی کتنی رکھنی آپ نے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیزا ڈو بنانا یہاں میں نے ایک کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی لیا ہے اس میں میں ایسٹ کا جو پیکٹ ہے وہ شامل کر دوں گی اور 1 ٹیبل سپون جس میں شگر اٹ کر کے کب تک میں دوسری چیزیں ڈالوں گی یہ دیکھئے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں شگر اٹ کی ہے اور میں ان کو ہلا کے اسے میں اتنا ہلا لوں گی کہ اس کے جو سارا ایسٹ ہے وہ اچھی طریقے سے پانی میں گھل جائے اور گھٹیاں نہ بنیں یہ دیکھیں ابھی بھی ایک دیکھ گھٹیاں نظر آ رہی ہیں اسے اچھی طریقے سے ہلا کے رکھ دیں گے اور اس کو اتنا ہلا ہے کہ اس کی جو یہ دیکھیں گھٹیاں بالکل ختم ہو گئے میں نے ایک بڑے سے بال میں جو ہے وہ آٹے کو ڈال دیا ہے کیوں دونے کے لیے اب میں اس میں ٹیس کے حساب سے نمک ایٹ کروں گی اس کے علاوہ میں اس میں جو ہمارا پاوڈر ملت تھا وہ ایٹ کر دوں گی ٹری ٹیبل سپون اور ایک ادر جو انڈا تھا وہ ڈال دوں گی اور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں اس میں جو ہے وہ کوکنگ آئل کے ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے بس دو سے تین ٹیبل سپون اس میں کوکلائنٹ کی شامل کیے ہیں اب میں ان تمام انکریڈنس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی جی میں نے اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب جو ہمارا نیم گرم ہم آٹے کو جو ہم یہ ڈو بنائیں گے اس کو ہم نیم گرم پانی سے ہی گونیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے پانی میں ہی گون جائے آپ کو دوسرے پانی کی ضرورت نہ پڑے اور اگر آپ کو دوسرے پانی کی ضرورت پڑے گی تو ابھی آپ نیم گرم پانی لیں گے اس میں کھنڈا پانی یا نارمل پانی آپ نہیں ایڈ کریں گے اسے تھوڑا تھوڑا ڈال کے مکس کیجئے گا یہ نہیں کہ آپ سارا ایک ساڑ ڈال دیں اسے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اسے مکس کیجئے گا یہ آپ کو ہاتھوں میں چپکے گا پر یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل بھی جائے گا آپ یہ مجھ سوچیں گا کہ آپ کا آٹہ آپ کی پتلی ہو گئی ہے یہ اگر جتنی جلدی آپ کے ہاتھوں میں چپک رہا ہے اتنی جلدی آپ کے ہاتھوں سے ہٹ بھی جائے گا کیونکہ میں بناتی ہوں اور مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ اتنے پانی میں جو ہے وہ ایزیلی گن جائے گا تو دیکھئے مجھے اور زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں نے تقریباً میرے پاس یہ کپ ہے تو میں اس ہی میں ہی گونتی ہوں یہ تھوڑا سا بچا ہے میں یہ بھی سمیٹ کر دیتی ہوں اب آپ اس کو اچھے طریقے سے یوں مکس کرتے جائیے جی جل آپ دیکھیں یہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے اب مین پروسس اس کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا میری سلپ یہاں پہ ساف ہے آپ اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طریقے سے یہ اس کا مین پروسس ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے بون دیئے تقریباً آپ کو تقریباً تین سے چار منٹ ایسے کرنا ہے تو آپ کا جو پیزے کی جو ڈو ہے وہ نہایت ہی پہترین ریڈی ہوگی یہ دیکھئے اسے تقریباً تین سے چار منٹ آپ ایسے ہی گونتے رہیے میں نے کہا تھا یہ آپ جتنی جلدی آپ کے ہاتھوں پر چپکے گا یہ جتنی جلدی آپ کے ہاتھوں سے نکل دی جائے گا دیکھئے یہ آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے تقریباً تین سے چار منٹ آپ کو اس کو ایسے ہی گوننا ہے تقریباً تین سے چار منٹ آپ کو اس کو ایسے ہی گوننا ہے جتنی اچھی طریقے سے یہ سلپ پر گوندا جائے گا ایسا آپ تھال میں جس میں آپ آٹا گونتے ہیں یا کسی بھی باول میں اس طریقے سے نہیں گوندا جائے گا جی دن آپ دیکھئے تین سے چار منٹ کے بعد ہماری ڈوکی پوزیشن کتنی سموت اور کتنی کلین ہوگا بلکل نرم سی ہوگئی ہے اب جو ہے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ اس میں ائر نہ جائے ابھی آپ اس کا سائز دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے باول میں موجود ہے جب میں اس کو تقریباً جب بھی آپ پیزہ بنائیں تو اس کو تقریباً تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ کو ڈو بنانی ہے تاکہ ایس اپنا کام کر جائے اور ہمارا آٹا خمیر ہو جائے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور اس کو نورمل ٹمپریچر میں میں کچن میں ایسے ہی رکھ رہی ہوں اب میں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گا اس پہ ائر نہیں جانے چاہیے آپ نے اس کو کور لازمی کرنا ہے یہ دیکھئے باول میں پڑے آپ آٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سائز میں ہیں اب سے ڈیڑھ گھنٹے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہماری پیزہ ڈو دیار ہونے کے بعد کتنے سائز کی ہوتی ہے جی جناب ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ دیکھئے میری شاندار سی جو پیزہ کی ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھئے آپ لوگ بہت شاندار سی ڈو ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈو بنانا سکھائی ہے اگر آپ اس طریقے سے ڈو بنا کے پیزہ بنائیں گے تو آپ کا پیزہ بہت شاندار بنے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کومنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ٹائم ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ